اسلام علیکم آج ہم سمپل ہرمونک موشن اینڈ ویوز کے جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ویوز ایس کیریئر آف انرجی اور ویو ایکویشن ویوز ایس کیریئر آف انرجی اس میں آپ کو پتا ہے کہ ویوز جو ہیں وہ انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتی ہیں یہ ہم نے پہلے پڑا تھا اب جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ویوز انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں اس میں ہم دو طرح کی ویوز کو دیکھیں گے پہلے جو ہے وہ ویوز پروڈیوز انہائی سٹرنگ کے سٹرنگ میں جو ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں وہ انرجی کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر جاتی ہیں اور دوسری ویوز جو ہیں وہ وارٹر ویوز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے جن پر جو ہے وہ ویوز کے انرجی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر وہ فیکٹر کم یا زیادہ ہو تو انرجی جو ہے وہ کتنی منتغل ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن جو ہے وہ ویوز ایکویشن جس میں ہم ویوز کی فریکنسی ویلاسٹی اور ویوز لیند کے درمیان ریلیشن فائنڈ کرتے ہیں اس کی ڈیریویشن بھی آپ کو آج کے لیکچر میں بتائیں گے اور یہ کوئسٹن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ اگزائم میں آ جاتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں فاسٹ ایکزیمپل جو ہے وہ ہم لیتے ہیں ویوز پروڈیوز اینا سٹرنگ کے کسی بھی سٹرنگ میں جو ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ انرجی کو ٹرانسفر کرتی ہیں اس میں جو ہے وہ ایک ہم نے سٹرنگ لیا یا ایک روپ لے لیں اس کو جو ہے وہ اس کے ایک اینڈ کو آپ کسی بھی ریجڈ سپورٹ سے یا کسی خک کے ساتھ جو ہے وہ بان دیں اور دوسرے سیرے کو جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اب آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو تیزی سے اوپر نیچے جو ہے وہ حرکت دیں آپ پینڈ ڈاؤن اس کو موف کروائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہاتھ کی مسکولر انرجی ہے وہ اس سٹرنگ کے پارٹیکلز میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور ہمیں اس میں جو ہے وہ ویوز سے ٹریول کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس سٹرنگ میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس کی وائبریٹنگ فورس جو ہے وہ اس سٹرنگ کے جو پارٹیکلز جو کے ریسٹ میں ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرتی ہے اور ڈسٹربن سے جو ہے وہ اس کے پارٹیکلز جو ہیں وہ موشن میں آ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ کی جو انرجی ہے مسکولر انرجی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس سٹرنگ کے پارٹیکل میں اور پھر ایک پارٹیکل سے دوسرے میں ایک پارٹیکل جو ہے وہ اپنے سے نیکسٹ پارٹیکل کو وہ انرجی ٹرانسفر کرتا ہے وہ اپنے سے نیکسٹ کو اور اس طرح جو ہے وہ پارٹیکلز میں جو ہے وہ انرجی ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ ویوز کی صورت میں جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور ہمیں جو ہے وہ ویوز اس میں نظر آتی ہیں اب کتنی انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ فیکٹرز پہ the amount of energy carried by the waves ڈیپینڈ پون سب سے پہلے تو ہے distance of the stretch string from its rest position کے rest position سے لے کر جو stretch string تھا اس کے درمیان جو distance ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گی اس کے بعد سیکنڈ ہے amplitude of the waves amplitude کیا ہوتا ہے amplitude آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ mean position سے extreme position تک جو ہے وہ particles کا displacement ہے اس کو ہم amplitude کہتے ہیں amplitude اگر زیادہ ہوگا تو جو ہے وہ زیادہ energy جو ہے وہ transfer کریں گی waves اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ frequency of waves ہے frequency of waves کیا ہے per second میں energy جو transfer کی جاتی ہے وہ جو ہے وہ اس کی اگر ہم higher frequency دیں گے اس کو higher frequency کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو تیزی سے جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ عرکت کروائیں تو frequency جو ہے per second transfer ہونے والی energy جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ زیادہ energy جو ہے وہ transfer ہوگی اسی طرح ہم next example لے لیتے ہیں water waves کی اس میں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک water tub ہے یا پھر آپ جو ہے وہ کسی بھی pond میں جو ہے وہ ایک پتھر کو پھینکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ waves جو ہے وہ produce ہو جاتی ہیں تو اس میں ہے جو ہے وہ جب waves produce ہوتی ہیں تو اس سے کچھ فاصلے پر اگر آپ ایک cork رکھ دیں تو کیا دیکھتے ہیں ہم کہ جب یہ waves جب آپ نے جو ہے وہ اس pond میں ایک پتھر کو پھینکا تو اس میں waves جو ہے وہ produce ہوئیں اور یہ waves جو ہے جب cork تک پہنچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو cork ہے یہ جو ہے وہ up and down move کرنا شروع ہو جاتا ہے کیوں یہ cork جو ہے وہ up and down move کرنا لگ جاتا ہے کیونکہ یہ waves کی energy کو جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اس طرح یہ up and down جو ہے وہ move کرنا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ waves جو ہے وہ energy کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ transfer کرتی ہیں لیکن یہ جو ہے وہ medium کے particles یعنی کہ پانی کے particles کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرتی بلکہ یہ particles جو ہیں پانی کے water کے یا medium کے یہاں پہ ہم water کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو water کے particles ہیں وہ اپنی energy کو ایک سے دوسرے particles کو دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے اور اس طرح کر کے یہ particles کو convert کرتے جاتے ہیں اور particles کی میں جو ہے وہ energy آتی جاتی ہے اور یہ energy جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے لیکن یہ particles خود جو ہیں وہ transfer یا جو ہے move نہیں کرتے اس طرح water waves بھی جو ہے energy کو transfer کرتے ہیں یہ ہم نے experiment سے دیکھا اس میں جو factors ہیں وہ بھی وہی کہ amplitude اگر زیادہ ہوگا تو زیادہ energy transfer ہوگی frequency زیادہ ہوگی تو زیادہ energy transfer ہوگی اس کے علاوہ جو amount of water یا amount of substance پہ بھی depend کرتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ آپ کسی بھی دریا میں اگر آپ waves یا river میں waves دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اتنی زیادہ strong نہیں ہوتی ان کی frequency اور energy اتنی زیادہ نہیں ہوتی بنسبت جو ہے وہ سمندر کی waves کے یا لہروں کے تو اس طرح جو ہے وہ river کے کنارے پہ پیدا ہونے والی waves کے مقابلے میں جو سمندر کے پانی کی جو سطح پر پیدا ہونے والی waves ہیں وہ زیادہ energy جو ہے وہ transfer کرتی ہیں اب ہمارا next topic ہے wave equation wave equation کیا ہے wave equation جو ہے وہ relation ہے between velocity frequency اور wavelength کے درمیان تو یہ جو ہے وہ اس کو ہم wave equation کہتے ہیں جو کہ equation ہے v is equal to f lambda اس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ wavelength کا symbol ہے یہ اور یہ ایک important question ہے اور یہ papers میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ long question کے طور پر آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ drive کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے velocity frequency اور wavelength کا آپس میں relation ہے اور جس سے wave equation بنے گی v is equal to f lambda اب ہمیں پتا ہے کہ wave جو ہے وہ ایک طرح کا disturbance ہے کسی بھی medium میں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ transfer ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی تو speed یا velocity ہوگی اور اس خاص velocity کو یا specific velocity کو جس سے wave travel کرتی ہے اس velocity کو ہم wave velocity یا velocity of wave کہتے ہیں جس کا formula velocity is equal to distance divided by time d divided by t اب ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی wave جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے جو اس کا time ہو وہ اس capital t یعنی distance ہو وہ wavelength کے برابر ہو یعنی lambda کے برابر ہو تو ہم اس equation کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس میں d جو ہے وہ ہم نے wavelength یعنی lambda کے برابر لیا ہے t time period کے برابر لیا ہے اب ہم پتا ہے کہ time period ہے وہ frequency ka reciprocal ہے یعنی t is equal to one over f کی برابر ہوتا ہے تو اگر ہم اس equation میں یہاں پہ t کی value لگاتے ہیں تو ہمارے پاس equation یہ آجاتی ہے اس کو ہم لکھیں گے کس طرح سے یہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں v is equal to f lambda اور یہ equation جو ہے و ہماری wave equation ہے اور یہ equation جو ہے longitudinal اور transfer waves دونوں کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture I hope آپ کچھ طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا next topic جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا ripple tank